کیا کہتے ہیں آپ کی ہاتھ کی انگلیاں کچھ بھی کچھ بات ہے ایسی چیز ہے جس کا کورلیونس نہیں جس سے کوئی تعلق نہیں ایسا ہاتھ کرو بھلا ہے ہی اس کا یہ ہے پھلاں یوں کرو ایسا ہی ہو جاتا ایسا ہاتھ میں یہ ہے پھلاں کرو ایسا ہی اور یہ بھلا کہ اِسا ہاتھ تک ہو چکا ہے نوجوانوں میں بھی اس کے Emmanuel США اس پہ دیکھ رہا کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو менز کیا گلیگلی میں آپ دیکھئے لوگ گھوم رہے مستندے بالکل بال لمبے کر لیے موچھے بڑی بڑی رکھ لیا چھکنے رہتے ہیں موچھے بھی نہیں اور داڑی بھی نہیں مستندے گھوم رہے ہیں اور ہماری عورتیں اپنے تقدیر میں کیا دیکھ لیں تقدیر میں کیا دیکھیں گھر بڑا ہاتھ نکال کے بیٹھے ہیں جیب سے پیسے بھی دے رہے ہیں اور فری میں ہاتھ بھی دے رہے ہیں اور وہ بھی ہاتھ لے کے وہ دارہ مشکل ہو دیتے ہیں آسان گھڑے بتا تقدیر کیا بولتی ہے پہلے ہاتھ کو ساف کرنا پڑتا ہے وہ اپنا ہاتھ ساف کرنا ہاتھ ساف کرنا پڑتا ہے پہلے پھر بتا چلتی ہے لکھی رہے کیا بولتی ہے آپ کی اندازہ لگے ایک مسلم عورت کا کسی غیر محرم کی ہاتھ میں ہاتھ دینا وہ چاہے مسلم ہوئے غیر مسلم وہ مسئلہ لگ ہے ہاتھ دینا کیا جائز ہے اس کے لیے ہاتھ دیرے پھر وہ دیکھ کے بڑا تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے ساتھ میں سیدیاں بھی کھڑی اگلی والے بھی کھڑے مولی آلے دکھ رہے ہیں بہت اچھا ہونے والے بچی کا کیا کچھ ہو رہا ہی نہیں اس کا اچھا کبھی پھر بوچھو سیر تو اندازہ اتتے اتتے وادے کر کے گیا تھا یہ ہوں گا اور لوگ اتنا سیریسلی لیتے ہیں ایک صاحب ہے نا پانی کے پاس کبھی نہیں جاتے گھومنے بھی گئے تو پانی اس دورت ہے پانی کے پاس ہی نہیں جاتا ہے پھر وہ پانی کے پاس ہی نہیں جاتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک بات سچی ہے پہلی چیز یا تو جوٹیس سچا ہے یا تو جھوٹا ہے اگر پانی میں دوب کے مریں گے اس نے بول دیا اگر اگر وہ سچا ہے تو مرنا تو ہیپی ڈرے کھے گو تم پانی سے اگر اس کی بات سچا ہے تو تم پانی کے پاس جاؤنا سمجھ رہا ہے ہم خود بول رہے کی نہیں وہ سچ نہیں ہو سکتی ہے تو ہوتے کسی کو تقدیر بتا رہے ہیں ان کی کیا ہونے والا ہے کسی کو ہاتھ پامیس ہی بہت کامان ہو چکا ہے ایسی طرح جوئے